مہترم ناظرین موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں تو جو لوگ موت سے پہلے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے آنے والے مراحل میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ مگر جو لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے عامال کیے ہوں گے گناہ کے راستے پر چلے ہوں گے جنہیں یہاں پر بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے یہ دین کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں کل قیامت کے روز افسوس کریں گے کہیں گے کاش میں دنیا میں راہ حق کو استعمال کر لیا ہوتا میں دنیا میں راہ حق کو اپنا لیا ہوتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا وہاں پر تمنہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کو واضح فرماتا ہے بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ احضاب آیت نمہ چھا چھٹ اور سرچھٹ میں فرماتا ہے جس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم میں جھلسائے جائیں گے تو جہنمی کہیں گے ایک آشم اللہ کی بات مان لیے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے جہنمی کہیں گے کہ پروردگارا ہم نے دنیا میں اپنے بڑوں کی بات مانی ہم نے دنیا میں سرداروں کی بات مانی ان بڑوں نے ان سرداروں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان آیت نمہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَذُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُول جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا يَا لَيْتَنِ اتَّخَدْ تُمَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اے کاش دنیا میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا ہوتا يَا وَيْلَةَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِدْ فُلَانًا خَلِيلًا اے کاش دنیا میں میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا میں فلاں کو خلیل نہ بنایا ہوتا لَخَدْ عَضَلَّنِ عَنِ الذِّكِرِ بَعْدَ عِدِ جَعْنِ ہدایت آ جانے کے بعد سہی راستہ آ جانے کے بعد فلاں دوست کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا میں راہِ ہدایت کو اپنا نہ سکا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة المؤمنون آیت نمبر ایک سو چھے سے لے کر کے ایک سو آٹھ میں فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمیوں کی پکار ہوگی ان کی تمنا ہوں گی کہ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا پروردگارہ دنیا میں ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ اے ہمارے رب ہم دنیا میں گمراہی کی راہ پر چل پڑے تھے ہم دنیا میں گمراہ تھے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْعُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پروردگارہ جہنم سے ہمیں نکال دے ہمیں دوزق سے نکال لے اگر ہم دوبارہ غلط کام کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں کرنا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قَالَكْ سَوُ فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اسی جہنم میں تمہیں پڑے رہنا ہے اور تم اس سے بات تک بھی نہ کرو تو محترم ناظرین قرآن کی آیتیں جہنمیوں کی حسرتوں کو واضح کرتی ہیں جہنمیوں کی جو لوگ دنیا میں قرآن و حدیث کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں جو لوگ دنیا کی پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کھوتے بے چلے جا رہے ہیں دنیا کی زیبو زینت میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلائی ہوئے ہیں موت کے بعد کے مراحل کو بھلائی ہوئے ہیں قبر کی تنہائی کو بھلائی ہوئے ہیں جہنم و جہنم کے ہولاہیوں کو بھلائی ہوئے ہیں کل قیامت کے روز ان کی ایسی حسرتیں ہوں گی آج لوگوں کو جب قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جاتی ہیں آج جب لوگوں کو اللہ کیا رسول ﷺ کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ جنت کے راستے طریقہ رسول میں ہی ہیں اللہ کیا رسول ﷺ کا طریقہ اپنا ہوگے اسی میں کامیابی ہے لوگ سنتے نہیں ہیں لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں نہ جانے کن کن طریقوں کے چکر میں پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کی راہ کو چھوڑے ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں سے منع فرمایا ان راستوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں محترم ناظرین یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اگر ہم نے دنیا میں گناہوں کا راستہ نہیں چھوڑا اگر ہم نے دنیا میں دوسروں کا راستہ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپنایا تو ہمیں بھی افسوس کرنا پڑے گا یہی کہنا پڑے گا کاش اللہ کی بات مان لیے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے محترم ناظرین اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اب بھی وقت ہے ہر عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ہر عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں